صرف جلسہ جلوسی ملاد نہیں ہے جلسے جلوس میں بھی شرکت کرو ایمان تازہ کرو اپنی اکثریت بتاؤ ادب کے ساتھ شرکت کرو اپنا ایمان مصبوط کرو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے جلوس میں شرکت کریں ساری چیزیں کریں عوارہ گردی نہ کریں خدا پاس سے بچیں اور اپنے اوپر لازم کر روز آنا کم سے کم ایک ہزار برتبہ آقا پر دروت پڑھیں بارہ دنوں تک شرمائے نہیں ہاتھ میں وہ بٹن والی تصویر رکھ لیں یا تصویر رکھیں کوئی شرمائے کی بات ہے وہ پڑھتے رہے ہیں اس لئے کہ یہ وہ دن ہے سوئے وے مقدر بیدار ہوں آقا نے کتنا ہم بے کرم کیا وہ نہ آتے تو یہ رانہ یا نہ ہوتی ایک ہزار برتبہ آقا پر دروت روز آنا پڑے بارہ دن تک کسی نے ڈاکٹر اکبال سے کہا تھا اکبال تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے اس لئے کہ مرزا غالب اکبال سے بڑے شاعر ہیں لیکن غالب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا غالب مغلوب ہے اکبال کے سامنے فن کے اعتبار سے غالب بہت بڑا شاعر ہیں لیکن ڈاکٹر اکبال کو جتنا پڑھا گیا پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کو نہیں تو اکبال کہتے ہیں میں نے ایک کروڑ مرتبہ اپنے نبی پر دودھ پڑھا ہے اس کے بعد اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے تو اللہ نے میری شاعری کے وہ اثر پیدا فرمائے یہ ہے کہ اکبال کی شاعری کا راز ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے ہو نہ وہ پھول تو بلگل کا ترننم بھی نہ ہو چمنے تہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ ساکی تو فل میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو ذرا گوھر سمائیں دکٹر اکبال کی شاعری کی محمد سے وقا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو اکبال کہتے ہیں میں نے ایک کروڑ مرتبہ پہلے درود پڑھا ہے اس کے بعد میں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے لوگوں درود پڑھو اس لیے کہ درود کی برکت سے جو ہے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں آقا فرماتے جو دنیا میں مجھ پر چکنا درود پڑھے گا وہ جنت میں اس سے زیادہ مجھ سے قریب رہے گا آقا فرماتے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا خود بھی کسرت سے درود پڑھو درود و سلام اپنے پتے کو ہی لے کر کے بیٹھو درود و سلام پڑھو اور کئی سالوں سے ہم اسی لیے مرکز سنی دعوت اسلامی جامعہ مسید یا رسول اللہ پر ایک ربی علیہ وسلم سے لے کر دارہ ربی علیہ وسلم تک چوبیس گھنٹہ درود و سلام کے محفیل لگتے ہیں چوبیس گھنٹہ جاری رہتے ہیں آپ کو چپ ٹائم ملے آپ کو شریف لائے تاکہ درود و سلام کی محفیل میں شرکت ہو وقت نہیں ملے تو خود ہی پڑھئے لوم چلا رہے لوم چلاتے چلاتے پڑھے سبحان اللہ آپ نے دیکھا بارہ ربی علیہ وسلم کے دن کیا کرنا چاہئے بہت سارے لوگ بہت طریقی کے باتیں کرتے ہیں کہ ملاد کیوں منائے ہم یہ تو بدت ہے ہم آپ کو بتا دے یہ بدت ہے نہیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہم اسی کا گاتے ہیں اور اسی کا گاتے ہیں اسی کا کھاتے ہیں اب آپ دیکھیں درود پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے بارہ ربی علیہ وسلم کے دن ایک ربی علیہ وسلم سے لے کر بارہ ربی علیہ وسلم کے دن یہ کام ضرور کریں اسے نہ بھولیں آقا کا بہت بڑا کرم ہے یہ درو شریف ہم سبوں کی ذریعہ ہے جنت میں داخل ہونے کے درو شریف کو ہمیسے اپنے لب پر قائم رکھیں چلتے وقت دوڑتے وقت کام کرتے وقت پڑھتے وقت کھانا بناتے وقت کچھ بھی کریں لب پر درود ہمیشہ رکھیں تاکہ آپ بھی جنت میں جائیں اسلام علیکم دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں ہر مسلمانوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے